موسیقی یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے دیٹرلی کے سخن میں یہ ذرافت پہلی بار آئی تو عود بنچ کے پرچوں میں یہ دیبان آبار آئی ادھر شوکی چچا غالب کے ہاں مثلِ شرار آئی ادھر اکبر کے آنے سے ذرافت پر بہار آئی کہ جن کو زافرانی رنگ ہی بکھرانا آتا ہے یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے رشید و پدرس و فرہت لطافت کے دلابر ہیں مجید و جعفری و قاسمی مچے سخنبر ہیں تاہا خان سرفراز و یونس و مسعود انبر ہیں مگر جو یوسفی ہیں وہ تو اس فن میں کدابر ہیں کہ جن کو کاغذی پھولوں کو بھی مہکانا آتا ہے یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اردو عدب میں تنزو مزا یہ نام ہے ہمارے پروگرام کا اور آج ہم اس کی چھٹی قس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز شاہد اور یہ ہیں میری ساتھی میزبان سونیا زشان السلام علیکم ناظرین تو میں نے ٹھیک کہا نا کہ آج چھٹی قسط ہے جی بالکل سرفراز صاحب آج چھٹی قسط ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ آپ نے آتے ہی قسط کی بات کرنی شروع کر دی آپ تو شیر سناتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا میرے ذہن میں تھا کہ میں پہلے آپ کو ایک شیر سنا دوں تو لیجے شیر آذر ہے جی جی کہ علم میں یہ پروگرام علمی ہے تو اس لیے میں علم کے حوالے سے ہی ایک شیر آپ کو سنا رہا ہوں کہ علم میں جینگر سے بڑھ کر کام را کوئی نہیں علم میں جینگر سے بڑھ کر کام را کوئی نہیں چاٹ جاتا ہے کتابیں امتحان کوئی نہیں بہت خوب اگر امتحان کے بغیر علم حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ شیر جو ہے جو ابھی میں نے پیش کیا یہ دراصل اردو عدب کے ایک بہت ہی اہم شاعر زریف لکھنوی کا ہے زریف لکھنوی ہمارے اردو مدعیہ شاعری کے ایک بہت ہی موتبر شاعر ہیں اور انہوں نے اکبر الابادی کی تقلید میں بہت اچھی شاعری کی اس روایت کو آگے بڑھایا اور اس میں بڑا نام کمائیا آپ نے ٹھیک کہا وہ بہت اہم زریف شاعر تھے ان کا اصل نام سید مقبول حسین زریف لکھنوی ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں لکھنو میں پیدا ہوئے اور مشہور شاعر صفی لکھنوی کے بھائی تھے ان کی شاعرانہ شہرت کی وجہ عود پنچ تھی یعنی ان کی شاعری کی جو شہرت تھی اس کا آغاز عود پنچ سے ہوا لیکن جلد ہی وہ اپنے کلام کے زور پر اردو عدب پر چھا گئے اور انیس سو سنتیس میں انہوں نے وفات پائی ہاں سونیاں وہ زریف لکھنوی کی بات ہم کر رہے ہیں تو اگر ان کی شاعری کا بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری میں تفریح کا انصر جو ہے وہ بہت نمائی ہے ان کا مقصد ہنسنا ہسانا ہے اور بے اعتدالیوں پر سے پردہ ہٹانا اور ان کی نشان دہی کرنا ہے ویسے کہیں کہیں ان کے کلام میں پھکڑپن بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر اصناف سخن میں شیر کہے ہیں اور بڑے اچھے شیر کہے ہیں خاص طور پر غزل میں غزل میں تو انہوں نے ایسے رنگ برنگ اشار پیش کیے ہیں کہ وہ کام کوئی استاد ہی کر سکتا ہے بقول آسی میرٹھی ضریف لکھنوی کی ذرافت وہ ذرافت ہے جس کا نشان بڑے بڑے پختہ کاروں کے ہاں نہیں ملتا وہ حجویہ مذا بھی کہتے ہیں اور انگریزی کے الفاظ اشار میں بہت خوبصورتی سے بانتے ہیں جی ہاں دیکھئے ان کا ایک شیر کہ تہذیب کا انوان نئی تہذیب نے بدلا تو یہ انگریزی کا لفظ انہوں نے انٹروڈیوز کیا بہت خوب سیفرا صاحب ضریف لکھنوی کا کچھ اور کلام بھی سنوائیے جی ہاں آپ کو ان کی دو غزلیں سنواتے ہیں تیرے کپڑوں کی لادی لادنا جب یاد کرتے ہیں تو اکثر شب کو دھوبی کے گدھے فر یاد کرتے ہیں یہ مجنو کوہکن تو جس زمینے شہر کو دیکھو یہ مجنو کوہکن تو جس زمینے شہر کو دیکھو وہاں گھس پل کے ایک عاشق پورا آباد کرتے ہیں بگولہ ہیں کوئی معشوق آندھی ہیں کہ جھکڑ ہیں بگولہ ہیں کوئی معشوق آندھی ہیں کہ جھکڑ ہیں جو چل کر عاشقوں کی خاک کو برباد کرتے ہیں یہ وائرلیس کا ٹیلے فون کیا دل میں لگایا ہے یہ وائرلیس کا ٹیلے فون کیا دل میں لگایا ہے کہ ہم کو ہچکیاں آتی ہیں وہ جب یاد کرتے ہیں حسینوں کیا تمہارے باپ کے ہیں ہم غلام آخر حسینوں کیا تمہارے باپ کے ہیں ہم غلام آخر جو کہتے ہو ظریف اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں مو پھلا کر تشنا کامان محبت کے حضور شربت دیدار کا پورا گھڑا دینے لگے جس مسیحہ سے نہ اچھے ہو سکے بیمار غم ہو کے کھسیانے اسے وہ سنکھیا دینے لگے بہت خوب مزہ آ گیا ظریف کی لطیف شائری کا ظریف اور لطیف دیکھیں آپ نے پھر کافیہ ملا دیا سونیاں ایسے لگتا ہے کہ وہ شائری کے جرسیم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ میں سرائط کر رہے ہیں چلیں اگر شائری کے جرسیم سرائط کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے رخ اپنا نصر کی طرف موڑ لیتے ہیں اچھا آپ تو بڑی جلدی ہار مان گئیں خیر چلیے نصر کی طرف آتے ہیں سونیہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے مرزا فرط اللہ بیگ محفوظ علی بدعیونی اور سجاد حیدر یلدرم کا تذکرہ کیا تھا اسی دور کے کچھ اور مزہ نگار بھی بہت مشہور ہوئے مقبول ہوئے جن میں عظیم بیگ چکتائی خواجہ حسن نظامی فلک پیما علی عباس حسینی اور قاضی عبدالغفار کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں آئیے آج ہم خواجہ حسن نظامی اسے آپ کو ملواتے ہیں خواجہ حسن نظامی اٹھارہ سو اٹھتر میں دہلی میں پیدا ہوئے تمام عمر تصنیف و تعلیف میں گزار دی اور انیس سو ستاون میں وفات پا گئے انہوں نے بہت سے افثانے لکھے کیونکہ بہت بڑے نصر نگار تھے ان کے سو سے زائد افثانے ہیں اور جن میں سی پارا دل سفر نامہ ہندوستان غدر کی صبح و شام مکاتیب اکبر روز نامچہ حسن نظامی بہادر شاہ کا روز نامچہ غالب کا روز نامچہ اور بچوں کی کہانیاں خاصی مقبول ہیں جی آئیے ان کے افثانے ہی نہیں بلکہ کتابوں کے نام بھی ہیں کہ ان میں مختلف مدامین بھی ہیں افثانے بھی ہیں اور سفر نامے بھی ہیں ان کی ایک نمائندہ تحریر ہے جھینگر کا جنازہ تو آئیے آپ کو اس تحریر کا ایک اقتباس سنواتے ہیں جھینگر کا جنازہ میری سب کتابوں کو شاٹ گیا بڑا موزی تھا خدا نے پردہ ڈھک لیا افو جب اس کی لمبی لمبی دو موچوں کا خیال کرتا ہوں جو مجھ کو دکھلا کر ہلایا کرتا تھا تو آج اس کی لاش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے بھلا دیکھئے تو ایسر ویلیم کی نقل اتارتا تھا ایک دن میں نے مرہوم کو دیکھا کہ حضرت ابن عربی کی فتوحات مکہ کی ایک جلد میں چھپا بیٹھا ہے میں نے کہا کیوں بے شریعت تو یہاں کیوں آیا اشل کر بولا ذرا اس کا متعالہ کرتا تھا سبحان اللہ تم کیا خاک متعالہ کرتے تھے بھائی یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے بولا واہ لوگ تو کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر نہ ان کو سمجھتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں لہذا وہ بوجھ اٹھانے والے گدھیں ہیں جن پر علم و فضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی خدا مثال دینی جانتا ہے تو بندہ بھی اس کی دی ہوئی طاقت سے ایک نئی مثال پیدا کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ انسان مرسلک جھینگر کے ہے جو کتابیں چارٹ لیتے ہیں سمجھتے بوچھتے خاک نہیں یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب میں یہی ہوتا ہے جھینگر کی یہ بات سنکر مجھے غصہ بہت آیا اور میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا جھینگر پھدک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا اور قیقہ مار کر ہسنے لگا واہ خفا ہو گئے بگڑ گئے لا جواب ہوکا لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے لگے ناراض ہونے اور دھتکارنے چہ خوب کیا بات ہے خواجہ حسن نظامی کی سر فراد صاحب یہ کیا عجیب بات ہے آج نصر اور شائری ہر دو میں جھینگر کا ذکر خیری ہو رہا ہے ہاں دیکھئے جھینگر ایک ذرا سا کیڑا ہے لیکن ہمارے مزاگو شائر یا مزاہ نگار جو ہیں انہوں نے اس کو ایسے نچوڑا ہے اور اس میں سے مزاہ کشید کیا ہے کہ یہ واقعی کمال کی بات ہے بہرحال اسی دور میں ایک اور مزاہ نگار بہت مقبول ہوئے وہ تھے مرزا عظیم بیگ چکتائی آپ نے ان کا نام تو سنائی ہوگا عموم کے نہ کوئی ناول بھی ان کا پڑا ہو وہ اٹھارہ سو پچانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکتالیس میں انہوں نے وفات پائی ان کے مزاہ میں اگرچہ زیادہ گہرائی نہیں لیکن غصت بہت ہے یعنی مزامین کا تنوہ بہت زیادہ ہے انہوں نے دو درجن کے قریب ناول لکھے ہیں جن میں آپ یوں سمجھ لیجئے کولتار چمکی شہزوری اور مرزا جنگی یہ ان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی پکول ڈاکٹر روف پارک عظیم بیگ چکتائی کے ہاں وسط موضوع اور تنوہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مثال اس دور میں کم ہی ملتی ہے مثلا ڈینٹل سرجری ٹیلی فون فوٹوگرافی وغیرہ اس وقت کے نئے موضوعات تھے جن پر انہوں نے تبازمائی کی اور سونیا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ عظیم بیگ چکتائی صاحب جو تھے ان کی توجہ زیادہ تر سماجی مسائل پر اور بالخصوص ازدواجی زندگی کے مختلف پہلوں پر رہتی تھی وہ اپنے ناولوں میں شادییں بہت کرواتے تھے یعنی خود نہیں کرتے تھے بلکہ ہیرو ہیرمن کی شادییں کراتے تھے اور عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہر ناول میں وہ دو نکاح کم از کم ضرور کراتے ہیں اور یہی موضوع ہے ازدواجی زندگی کا جو انہوں نے اپنایا ہے اپنے ناولوں میں اچھا ان کے جو ہیرو ہیں ناول میں وہ بہت ہی بزدل زانمورید اور حواس باختہ ہوتے ہیں لیکن جو ہیروین ہے وہ بڑی بے باگ اور تیز و ترار ہوتی ہے اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں تو آئیے ناظرین ان کے ناول کی ایک جھلک دیکھتے ہیں ایک روز کا ذکر ہے کہ ہم اپنے ایک دوست سے اس کھڑکی کے نیچے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ہم کو کھڑکی کے اس طرف کچھ آہٹ معلوم ہوئی ہم نے غور سے جو دیکھا تو ایک سراخ سے ایک آنکھ کا ایک حصہ نظر آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی جھانک رہا ہے ہم بھی اس طرف دیکھنے لگے کہ آنکھ اس سراخ کے سامنے سے غائب ہو گئی ہم کو جو شرارت سوجی تو ہم نے گلی کو سونا پا کر اپنے دوست کا سہارا لے کر اسی سراخ پر اپنی آنکھ لگا دی سراخ میں سے مکان کے اندر کا حصہ صاف نظر آ رہا تھا یہ کھڑکی دالان میں تھی بیچ دالان میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی اس سراخ کی طرف دیکھ رہی تھی یہ لڑکی ایسی تھی کہ ہم کو بہت اچھی معلوم ہوئی اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے معلوم کر لیا کہ ہم سراخ میں سے جھانک رہے ہیں چنانچہ وہ سامنے سے ہٹ گئی ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ پھر سامنے آئے آنکھ کھولے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اسی چھوٹے سے سراخ پر کسی نے مٹی بھر کر دھول جونگ دی جو پوری کی پوری آنکھ میں پڑی اور ہم بیتاب ہو کر گر پڑے ہمارے دوست جو اینک لگائے کھڑے تھے انہوں نے جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھا تو ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شرارت اسی لڑکی کی تھی لیکن چونکہ وہ اینک لگائے تھے لہٰذا ان کی آنکھ کے اندر کچھ نہ پڑا ہماری آنکھ دن بھر کھٹکا کی اور ہم سے کلاس پہ پڑھا بھی نہ گیا گوز شریر لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا لیکن ہم کو ساتھ ہی پسند بھی تھی اور بالخصوص اس کی یہ بے تکلفی واپسی میں ہم نے پھر جھانکا اور اس نے پھر ہماری آنکھ میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی مگر ہم ہوشیار تھے اور بچ گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسکول کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ کھڑکی کے پاس آ گئی تھی اب آئندہ کے لیے ہم نے روز کا معمول بنا لیا تھا کہ ضرور بضرور سراخ میں سے جھانکتے اور آنکھ میں دھوڑ ڈلواتے جب یہ روز ہی کا دستور ٹھہرا تو ہم نے ایک دین آنے کی اینک اس لیے خرید لی لیکن اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کیونکہ ایک روز اس شرید نے ہماری آنکھ میں چھتری کی تان اس طرح بھونک دی کہ ہم کانے ہوتے ہوئے بچے اور ہماری اینک کا آئینہ پھوٹ گیا مگر ہم بھی باز نہ آئے اور ہماری زد کو دیکھ کر ایک روز آہستہ سے جیسے خود سے کہا آنکھ پھوڑے بغیر نہ مانوں گی ہم نے غصے میں آ کر کہا ہم تجھ کو دیکھنے سے باز نہ آئیں گے اس لڑکی سے یہ ہماری پہلی بات جیت تھی بہت خوب سرفرا سب پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک مزائیہ شاعر کا ذکر کیا تھا بہت عجیب سا نام تھا اس کا لک لک ارے نہیں حاجی لک لک ہاں لک لک دیکھئے ان کا نام تو مزائیہ تھا لیکن وہ مزہ نگاری اور شاعری انہوں نے بڑی سنجیدگی سکی ان کا اصل نام عطا محمد تھا وہ مزہ نگار بھی تھے اور آلہ پائے کے شاعر بھی اٹھارہ سو چھانوے میں وہ مشرقی پنجاب کے قصبے پٹی میں پیدا ہوئے اور حاجی لک لک کے نام سے انہوں نے اخبار زمیدار احسان اور شہباز میں کالم لکھے اور شاعری بھی کی اور اس طرح سے وہ بہت مقبول ہوئے انیس سو اکسٹھ میں وہ رہلت فرما گئے اور ان کا نام جو ہے وہ شعر و عدب میں آج بھی زندہ ہے جی ہاں وہ سنجیدہ شاعری بھی کرتے تھے اور اپنا سنجیدہ کلام ابو العالی چشمی کے نام سے شاعر کرتے تھے انہوں نے بہت سے افثانے بھی لکھے اور ان کے افثانوں کے مجموعے کا نام ہے حاجی لک لک کے افثانے اس کے علاوہ جو ان کا شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے لک لکا لک لکا لفظ چاہدہ انہیں بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ جب انہوں نے ہفت روزہ اخبار نکالا تو اس کا نام بھی لک لکا رکھا اب وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے اس میں زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات جو تھے وہ ان کے پیش نظر ہوتے تھے انہوں نے کالم لکھے نظمیں لکھیں اور مزایہ غزلیں بھی کہیں وہ زریفانہ تنقید بھی کرتے تھے اور ان کے اشار میں آپ کو تبسم زیر لفظ سے لے کر کہکے تک کی ساری کیفیات مل جاتی ہیں ذرا یہ شیر دیکھئے لوڈ شیڈنگ کا حل انہوں نے کس طرح پیش کر دیا فرماتے ہیں کہ ہزار وولٹ کی طاقت نگاہ یار میں ہے ہزار وولٹ کی طاقت نگاہ یار میں ہے یہ بجلی گھر ہے جو اس چشم برک بار میں ہے آئیے ناظرین آپ کو ہاجی لک لک کا کچھ اور کلام سنواتے ہیں داڑی مونچ اپنی منڈالی جائے گی داڑی مونچ اپنی منڈالی جائے گی ان کی چٹیا کاٹ ڈالی جائے گی ان کے کوچے میں اگر جانا پڑا ان کے کوچے میں اگر جانا پڑا زندگی بیما کرالی جائے گی کیا ان کو حال دل کا سنانے سے فائدہ ہوگا تو ہوگا نوٹ دکھانے سے فائدہ مجھگاں کی نوک دل پہ چوبھی دل پھڑک اٹھا مجھگاں کی نوک دل پہ چوبھی دل پھڑک اٹھا کچھ تو ہوا ہے ٹیکہ کرانے سے فائدہ دل گم ہے اپنا چور کا لیکن پتا نہیں دل گم ہے اپنا چور کا لیکن پتا نہیں عاشق کو کیا پولیس کے تھانے سے فائدہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بزرگ ہو اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بزرگ ہو کچھ بھی ہوا نہ شیو کرانے سے فائدہ واہ جی دیکھئے سنیا مدھا آیا کلام سن کر یہ تو ان کا مزاہیہ کلام تھا لیکن انہوں نے دراصل مزاہیہ نصر نگاری بھی بہت اچھی کی ہے جیسا کہ ان کے افثانوں سے ظاہر ہے ناظرین اب ہم آپ کی ملاقات تنزو مزاہ کے ایک اہم شاعر سے کروا رہے ہیں جنہیں ہم نے آج کی محفل میں مدعو کیا ہے آپ عدیب ہیں شاعر ہیں محقق ہیں اردو اور پنجابی میں مزاہیہ شاعری کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ملکی اور بینل اقوامی سطح پر پہچانے جاتے ہیں انہیں صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس مل چکا ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جی ناظرین تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر انام الحق جاوید صاحب آئیے ڈاک صاحب السلام علیکم جی ٹاک صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہماری اس عدوی محفل میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمارے پروگرام کا بھی کچھ حصہ دیکھا کیسا لگا آپ کو یہ اردو عدب میں تنزو مزاہ کا پروگرام بہت امدت پروگرام ہے ماشاءاللہ جیسے آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور سونیاں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پروگرام سونا کیوں نہیں ہوئی بہت شکریہ اچھا ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ زریف لکھنوی نے اکبر العبادی کی تقلید میں اششائری کی تو اس میں وہ کس حد تک کامیاب نظر آتے ہیں اچھا سر فراد صاحب زریف لکھنوی ایک اور انگل کے شاعر تھے اور اکبر العبادی ایک اور انگل کے شاعر تھے میرے نزدی اکبر العبادی کی شاعری جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر ایک قومی سوچ اور سرسید کے جو حلقہ تھا اس حوالے سے ایک قومی سوچ پائی جاتی تھی حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی شروع شروع میں اکبر العبادی کے رنگ میں تیس سنتیس ذریفانہ چیزیں بھی لکھی اور ان کی تعریف بھی جی وہ ہم کسی پروگرام میں پیش بھی کریں گے تو وہ ایک لیول تھا ان کا کہ جس میں وہ یعنی اس وقت جو معاشرہ تھا اور غلامی کا جو دور تھا اس کو سارے کو سامنے لاتے تھے جو ذریف اور اس میں تنز کا پہلو جو ہے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ تھا مزا سے بھی زیادہ کہ ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یا وہ تھا کہ مس ظلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھتا ہے تو یہ اس طرح کی نکتہ آرائی جو اور تھی ان کے اندر کافی پائی جاتی تھی بعد میں جو ذریف لکھنوی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خالص مزاہ کے شاعر تھے زیادہ تر اس میں وہ اس طرح کی سوچ جو ہے اور یہ چونکہ عوض پنچ کے لکھنے والوں میں سے تھے حال وطہ مثلاً اس دور میں الیکشن کے حوالے سے اس دور میں جو ہوتے تھے انہوں نے بہت اہم چیزیں لکھی ہیں ہوم رول کے بارے میں لکھی ہے شعر آشوب لکھیں تو ان کے ہاں ہمیں ذرا خالص مزاہ کا جو دیوانچی ان کا دیوانچی کے نام سے جو تقریباً پانچ سو دو صفات کا ہے ان کا جو مجموعہ چھپا ہوا ہے تو اس میں جو پویٹری ملتی ہے وہ خط شوق کے جتنے پلندے چاہے لے جائے وہ خط شوق کے جتنے پلندے چاہے لے جائے کبوتر ڈاک خانے میں ملازم ہو نہیں سکتا ہے دیکھیں نا ڈاک خانہ تو کس طرح سے ڈاک خانہ ملایا ہے انہوں نے یا وہ شعر تو بہت ہی معروف ہوا ان کا کہ نر ہے یا مادہ عجب ترقیب ہے اس نام کی کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتہ رام کی بہت معروف شعر اس طرح کا ان کا مزاہ تھا آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں محقق بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ دور میں مزاہیہ شاعری لکھی جا رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں میں بہت مطمئن ہوں بلکہ اصل میں زمیر جعفری صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ مزاہیہ شاعری کا اہد ذریع ہے کلیکسی ہے تو ایسے ہی جب آپ دیکھیں نا مثلا ایک اکبر علابادی ان کے بعد ذریف لکنبی پھر کوئی ایک آگئے پھر ایک آگئے تو اس طرح سے نہیں تھا مزاہیہ شاعری کا چلن اور دوسرا اب اردو عدد میں مثلا آود پنچ اور اس دور کی جو پویٹری ہے اسے ہم پڑھتے ہیں یا اس دور کی ابن مزاہیہ نصر بھی ہے تو اس پہ اب ہمیں ہنسی نہیں آتے تو بہت مزاہیہ نصر اور شاعری دونوں بہت آگے نکل گئے اور موجودہ دور کا شاعر جو ہے وہ بہت پیچیدہ مسائل بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسائل سے علچہ ہو گئے اور ان کو وہ مزاہ کے رنگ میں جب لاتا ہے تو بہت آگے کی بات ہو جاتی ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے بڑی اچھی معلومات ہمیں بہاں پہنچائیں اور آپ کی باتوں سے یقینا ناظرین جو ہیں وہ مستفید ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ساتھویں قسلے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے جٹلی کے سخن میں یہ ذرافت پہلی بار آئی تو عود پنچ کے پرچوں میں یہ دیبان آبار آئی ادھر شوخی چچا غالب کے ہاں مشلے شرار آئی ادھر اکبر کے آنے سے ذرافت پر بہار آئی کہ جن کو زافرانی رنگ ہی بکھرانا آتا ہے یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے رشید و پدرس و فرحت لطافت کے دلابر ہیں مجید و جعفری و قاسمی اونچے سخنور ہیں تاہا خان سرفراز و یونس و مسعود انور ہیں مگر جو یوسفی ہیں وہ تو اس فن میں کدابر ہیں کہ جن کو کاغذی پھولوں کو بھی مہگانا آتا ہے یہ وہ اہلِ کلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے